بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پڑھا تھا کہ نکاح کے حدیثوں کے اندر اس کی کیا فضیلت ہے اب آج جو ہے ہمارا یہ جو تیسرا لیسن ہے دولہ دولہ کورس کا تو یہ تیسرے آج کے تھرڈ لیسن کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو کیوں بنایا ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیوں ہیں جی تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے تو ہم سب سے پہلے کتاب میں سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ہم جو ہے سارا خلاصہ آپ کو سنائیں گے تو قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکونو الیہا لتسکونو الیہا وجعل بینکم مودتا و رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائیں تاکہ تم ان سے آرام پکڑو اور تم میں دوستی اور نرمی رکھ دی کیا مطلب ہے اس آیت کا اس آیت کا مطلب ہے اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنی لائف کو پوری طرح سے انجوائے کر سکو تمہارے آپس میں دوستی پیدا ہو تمہارے آپس میں نرمی ہو تمہارے آپس کے درمیان میں اس طرح سے تعلقات ہو اور پھر آگے فرمائیں یعنی سائنس ہے ہزبینڈ اینڈ وائف والا کہ جوڑ کس سے بنائیں اللہ نے مرد کا جوڑ عورت سے عورت کا جوڑ مرد کو بنائیں کیوں بنایا کیونکہ نیچرلی نیچرلی فطری طور پر اللہ تعالی نے دونوں کے بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پیدا کیا اسی لیے ایک مرد جو سجدہ ہے جو سمرتہ ہے جو اپنا ہیر اسٹائل برابر کرتا ہے جو اپنے کپڑے وغیرہ برابر کرتا ہے وہ کس کے لیے تاکہ کوئی نہ کوئی فیمیل اس کی طرف اٹریکٹ ہو اسی لیے وہ الگ الگ طرح کے اسپری وغیرہ استعمال کرتا ہے ایسے ہی ایک عورت ایک فیمیل جو میک اپ کرتی ہے اچھے کپڑے پہنتی ہے اور جو ہے اپنے آپ کو سجاتی ہے سمارتی ہے کان کے زیور پہنتی ہے راک کے زیور پہنتی ہے یہ ہر طرح سے جو ہے لیپسٹی وغیرہ جو لگاتی ہے یعنی پوری طرح سے جو سجتی سمارتی ہے اس کا جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مرد سے اٹریکٹ ہوتی ہے یعنی اس کا اٹریکشن ایک مرد کی طرف ہوتا ہے تاکہ مرد کا بھی اٹریکشن اس کی طرف ہو یہ نیچرل ہے یہ اس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے یہ کوئی آج سے نہیں ہے بلکہ دنیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی تو دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کے آج تک یہ نیچرلی طور پہ دونوں کا اٹریکشن ایک دوسرے کے اندر رکھا اور یہ نیچرلی طور پہ اللہ نے محبت رکھی ہے دیکھو اللہ اگر یہ محبت نہیں رکھتا تھا تو کیا ہوتا تھا یہ محبت اگر نہیں رہتی تھی تو کیا ہوتا تھا پھر مرد کسی عورت سے شادی ہی نہیں کرتا تھا پھر کوئی عورت کسی مرد سے شادی ہی نہیں کرتی تھی تو جب مرد عورت کی طرف عورت مرد کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے تو پھر یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا تھا تو یہ سب اللہ کا نظام ہے یہ یہ ایک سسٹم ہے یہ یہ پورا ایک سائیکل ہے یہ اسی لیے ماباپ کے دلوں میں بھی جو اولاد کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل ہی ہوتی ہے نیچرلی ماباپ کے دلوں میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے کیسے نیچرل ہی ہوتی ہے کہ ایک بچہ جب وہ کسی عورت کے پیٹ میں وہ پنکتا ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے خود جو ہے نا وہ چیزیں کھانا چھوڑ دیتی ہے جو اس کو پسند ہے لیکن اس کے بیٹے کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے تو وہ عورت وہ ساری چیزوں کو آوائیڈ کرتی ہے گلتی ہے نہیں میرا جو بچہ ہے اس کو اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ماں بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بھی وہ چیزیں نہیں کھاتی ہے تاکہ جو اس کے بچے کو نقصان پہنچائے اور اس کے ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہے کیوں کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اپنی اولاد کی محبت بھر دی ہوتی ہے اور یہ نیچرلی ہے یہ صرف مرد عورت میں نہیں بلکہ اولاد کی محبت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جانوروں کے اندر بھی وہ چیز ملیں گی یعنی جو جانور ہے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پر اپنی اولاد کی محبت رکھ دی ہوئی ہے اس لیے جانور بھی جو ہے نا وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں آپ دیکھوں گے تو جانوروں میں بھی آپ کو یہ چیز ملیں گی کہ جانور بھی جو ہے اپنی اولاد سے آپ دیکھو نا ایک گائیں تو وہ اپنے بچڑے کو ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتی ہے اسی طرح سے جو ہے جو یہاں تک کہ آپ کہیں پہ اگر سمجھو کوئی دوسرا بھی اگر کوئی جانور ہے جیسے مثال کے طور پر کتے کی مثال لے لو آپ اگر ایکاد کتہ ہے اور وہ کتے کے بچے پیدا ہو گئے اور بچے پیدا ہونے کے بعد میں اگر وہ بچوں کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو آپ نے دیکھے انہوں نے اس کی ماں جو ہے کٹنے کے لیے کیسا دوڑتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں کہ یہ خدا کا نظام ہے یہ نیچرلی طور پر خدرت نے جو ہے محبت رکھ دی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ماں ہے وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے کہ میرے بچوں کو کس نے ہاتھ لگایا تو ان کو کاٹنے کے واسطے میں تو اسی لیے یہ خدرتی طور پر نیچرلی طور پر جو ہے یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے ماباپ کے دل میں میں ایکچوال میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بتانے والا تھا وہ ابھی مجھے مل رہا نہیں میرے گھر پر یعنی میرا جو گھر ہے وہاں پہ ہماری گیلری کے اندر کووو نے ان کا ایک گھوسلا بنایا ایک نیسٹ بنایا اور اس میں انہوں نے انڈے دیئے اور انڈے دینے کے بعد میں اگر کوئی کھڑکی میں آتا تھا تو وہ کووے کھڑکی پہ آ جاتے تھے اس کو کاٹنے کے لیے اس سے جھگڑنے کے لیے میں نے اس کا ویڈیو بنایا تھا یعنی انڈوں کے قریب میں یہاں تک کہ دو چار کووے تو اتنے ڈینجر تھے کہ میں ونڈو لگا دیتا تھا تو وہ کانچ پہ چوچ مارتے تھے یعنی کانچ کے اوپر بھی چوچ مارتے تھے کہ تم نے ونڈو کیوں اوپن کیے بل کر تو یہ کیوں ہے یہ نیچرلی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی محبت ہے اولاد کے لیے تو ایسے ہی یہ سب نظام ہے اللہ کا اگر اللہ تعالیٰ ماباب کے دل میں اپنی اولاد کے لیے وہ ایسی محبت نہیں رکھتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا دنیا کے اندر کسی کو اولاد کی پڑی نہیں رہتی پھر خطہ خطہ کی طرح سے جو ہے مرد اور عورت اپنی خواہش پورا کرتے وہ بچہ پیدا ہونے کو آیا اس کو پھیک دیتے تھے جیسے بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ہے وہ کچھرا کنڈی میں اور پرین کے اندر اور پلیٹ فارم پر ایسے بچوں کو پھیک کے چلے جاتے ہیں یا ایسا پوری دنیا کا نظام ہو جاتا تھا پھر کوئی اولاد نہیں چاہتا کوئی جانور اپنے اولاد کی پروہ نہیں کرتا تھا لیکن یہ قدرتی طور پہ اللہ نے محبت کو رکھا ہے ایسے ہی مرد کے دل میں عورت کے لیے عورت کے دل میں مرد کے لیے تو دونوں کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن بنایا لیکن وہ اٹریکشن کو آپس کے جوڑ کی جو شکل ہے وہ کیا کونسی چیز دیں گی وہ نکاح دیں گی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد جو ہے کسی بھی عورت سے اور کوئی بھی عورت جو ہے کسی بھی مرد سے تعلقات بنائیں تو یہ تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں فرق نہیں رہے گا تو اس لیے میاں بیوی کیوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے یہی اس آیت میں بتایا بیوی آرام اور سکون کے لیے بنائے گئی ہے غم گسار ہزاروں افکار میں آرام کا ذریعہ ہے انسان میں طبیعی طور پر دوستی اور محبت کرنا یہ فطری چیز ہے محبت کے لیے بیوی عجیب و غریب چیز ہے عورت ضعیف الخلقت پیدائشی طور پر کمزور بچوں کو جننے اور گھر کا انتظام رکھنے میں ذمہ دارے غازیم و شان بازو ہے پس اس کے متعلق رحم سے کام لو عورت ننگ و ناموس مال و اولاد کی محافظ اور محتمیم ہیں تمہاری آدم موجودگی میں تمہارے مال و عزت اور دین کی حفاظت کرنے والی ہیں اب دیکھو یہ ایک پوائنٹ ہے اب اس کو ہم کلیر کرتے ہیں انسان کا جو نیچر ہے نا انسان کا جو نیچر ہے ہر آدمی کو جو ہے ایک دوست چاہیے اس کو ہر ایک کو جو ہے نا ایک غم گسار چاہیے تو وہ دوست اور غم گسار جو ہے اس کو سب سے بہترین اگر کہیں پہ ملے گا تو وہ اس کو ملے گا مرد ہے تو اس کو بیوی کی شکل میں عورت ہے تو اس کو ہزبینڈ کی شکل میں کیونکہ ہزبینڈر اینڈ وائف یعنی میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی ایک دوسرے کا دوست نہیں رہتا مرد کی جو خدمت اس کی بیوی کر سکتی ہے نہ اس کی ماں کر سکتی ہے نہ اس کی بیٹی کر سکتی ہے نہ اس کی بہن کر سکتی ہے ایسے ہی عورت کے جو نخرے ہیں نخرے عورت کے نخرے کہ عورت جو ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا اس کے موبائل میں ہر مہینے پانچ سو روپیہ کا ریچارج مارنا انلیمیٹڈ جو ہے اس کا انٹرنیٹ کا ماہ یہ کر کے دینا اور اس کی ہر ضرورت کو یعنی عورت نے جو ہے بازار کے اندر بولی کہ نئے اڈریس آیا ہے وہ خرید کے دے دو اور نئی چیز مجھے لا کر دے دو یعنی وہ ہر ضرورت کو جو حساب سے اس کا ہزبینڈ پورا کرتا ہے اس کا شوہر پورا کرتا ہے وہ ایسا اور کوئی نہیں کر سکتا شادی سے پہلے ہو سکتا ہے ماباپ اپنی بیٹی کو ایسا کرتے ہوں گے لیکن نکاح ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد میں اگر میاں بیوی میں وہ محبت و تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو دونوں اس طریقے سے تو یہ جو جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جیسا میں نے آپ کو سشان سنگھ راجپورت کی مثال دیا تھا اس کے پاس میں کئی گل فرینڈز تھی لیکن گل فرینڈز کہاں تک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے آپ نے اس کو کیفے کافی ڈے میں چائے پلانے کے لیے لے کر گئے اور وہاں پہ توس کے ساتھ میں چائے پیئے دونوں نے بھی ہو گئی وہیں تک آپ کی اور اس کی جو ہے جو سفر ہے آپ کا وہیں پہ ختم ہو گیا اب آپ آئے گھر کو آگئے اور گھر پہ آنے کے بعد آپ ٹینچن میں وہ بھی ادھر جا کے ٹینچن میں تو یہ ایسے ایسی کئی گل فرینڈز ہو سکتی ہے تو ان کا جو سفر رہتا نہ وہ رہتا صبحوں سے لے کے شام تک اب اس کو سمجھو آپ سے زیادہ کوئی دوسرا پیسے والا ملا آپ کی اوقات کیفے کافی ڈے میں لی جانے کی تھی اب دوسرا جو ہے آپ سے بھی بڑا کوئی مل گیا جو اس کو جو ہے بریستہ میں لی جانے والا ہے تو پھر اسٹار بکس میں لی جانے والا ہے تو پھر اسٹار بکس کا سفر اس کے ساتھ میں آپ کے روانگی کے آدھا وہاں سے تو ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آپ میاں بیوی نہیں ہیں اور اگر دونوں میاں بیوی ہیں تو آپ نے اگر اس کو وڑا پاؤ بھی لاکے کھلائے تو وہ پوری محبت سے کھانے والی ہے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہنے والی ہے تو اس لیے کیونکہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نظام ہے شریعت کا نظام ہے قرآن کا نظام ہے اور یہ اسلام کا نظام ہے کہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو راحت پہنچا سکتے جو ایک دوسرے کو ساتھ دے سکتے جو لانگ لائف ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ویسا دنیا میں کوئی بھی نہیں بن سکتا چلیے اس کے آگے اس کی تفسیر اور پڑیں گے آدمیوں میں خدرتی طور پر شہوت کا مادہ ہے خدرت نے اس کا محل بیوی کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کھیتی ہے بیج بونے کے قابل ہے جس طرح کھیت کا علاج معالجہ ضروری ہوا کرتا ہے اس میں خاص غرض ہوا کرتی ہے اسی طرح عورت میں بھی خاص اغراض ہے جن سے متعمتیں ہونا چاہیے جو خواہش مرد کے دل میں عورت کی طرف یا عورت کے دل میں مرد کی طرف سے ہو وہ تقاضی انسانی فطری ہے اس خواہش کو نکاح کے ذریعے پورا کرنا انسان کے دل میں سچی محبت اور پاکیزگی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے اس کا ناجائز تعلقات سے پورا کرنا انسان کو ناپاکی کی طرف لے جاتا ہے اس کے دل میں بد خیالات پیدا کرتا ہے نکاح انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جانے اور اسے ناپاکی سے دور رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اب دیکھئے یہاں پہ پھر انہوں نے اس پوائنٹ کو کلیر کیا کہ انسان کے دل کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہی ہے یہ ہر آدمی کے دل میں یعنی ہر آدمی کا اٹریکشن عورت کی طرف عورت کا اٹریکشن مرد کی طرف ہے لیکن اگر آپ نکاح کرتے ہیں نکاح کرنے کے بعد اب میاں بیوی میں خوب پیار ہے خوب محبت ہے اور پیار اور محبت کے ذریعے سے آپ جو ہے تو آپ کو نفل نمازوں سے بھی بڑھ کے سواب مل رہا ہے اور آپ اپنی بیوی کے پاس میں اپنی خواہش کو اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو سواب بھی مل رہا ہے اور سواب کے علاوہ آپ کے دل میں پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے آپ کے دل میں آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے آپ کے اندر تقوی پیدا ہوں گا آپ کے اندر تحارت پیدا ہوں گی آپ کے اندر للہیت پیدا ہوں گی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ مقام اور مراتیو عطا فرمائیں گا آپ کے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے کیوں کیونکہ آپ نے نکاح کیے تو آپ کے سارے ٹینشن دور ہو گئے اس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے سارے بوجھ ہلکے ہو گئے اسی لئے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے نوجوان نکاح سے پہلے وہ ایک دم سپڑے مکڑے ہوتے ہیں بہت سارے نوجوان نکاح سے پہلے جو ہے وہ ایک دم دوبھلے پتلے ہوتے ہیں نکاح سے پہلے وہ نوجوان ایک دم جو ہے آپ کو ایک دم کاری کے جیسے نظر آئیں گے لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے بیوی ان کے پاس ہے اب بیوی سے جو ہے اب جب اپنی خواہشات اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو ان کے دماغ پر ٹینشن نہیں ہے ان کے دماغ میں گندے خیالات نہیں ہیں ان کو تین ٹائم دبا کے کھانا کھایا جا رہا ہے آرام سے نید آ رہی ہے اب کھانا پینا نید وغیرہ اور ہر چیز میں دل لگ رہا ہے کیونکہ گھر پہ بیوی موجود ہے اب جب بھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی آپ اپنی بیوی کے پاس آ کے اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوں گی اور آپ کے اندر جو ہے نا ایمپرومنٹ آئے گا اور آپ جو ہے دینی دنیا بھی دونوں اتوار سے ترقی کروں گے آپ کے دل میں بھی پاکیزگی آئیں گے اور جو بوڈی ہے آپ کی یعنی جو ٹینشن ٹینشن اور سوچ کی وجہ سے آپ کو نیم نہیں آتی تھی کھایا نہیں جاتا تھا وہ سب آپ کا ختم ہو گیا لیکن اب نکاح ہو گیا اس کی وجہ سے آپ کو دو چار ٹائم بھرپور کھایا جا رہا ہے نیم بھی آرام سے آ رہی ہے تو اسی لئے اکثر لوگ شادی کے بعد میں وہ موٹے ہو جاتے ہیں لوگ بولتے ہیں یار شادی اس کے آنکو لگ گئی دیکھو شادی کے بعد یہ موٹا ہو گیا شادی کے بعد میں جو ہے ما شاہ اللہ اس کے کلے گلے اوپر آگئے شادی کے بعد یار اس کا کلر کھل گیا شادی کے بعد یار اس کے چہرے پہ رونک آ گئی وہ سب اسی وجہ سے آتی وہی پہ اگر کوئی انسان بجائے شادی کے دوسری حرام کاریوں میں مقتلہ ہے یا تو وہ نوجوان کوئی غلط کام کر کے اپنی ضرورت پورا کر رہا ہے یا اس طرح سے تو اس سے اس کے دل میں اور بیچے نہیں پیدا ہوتی خاص طور پہ آج کل جو مستر وشان اور مشت زنی وغیرہ کی بیماریوں میں نوجوان مقتلہ ہے اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آپ کے ہارٹ پہ پڑتا ہے اور جو ہارٹ بیٹ ہے وہ اگدم سے بڑھ جاتی ہے پھر دھگ 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 انسان کرنے لگتا ہے اور میں دیکھتا ہوں ایسے جو نوجوان اس طرح کی بیماریوں میں مقتلہ ہوتے ہیں اگر آپ ان کے خاندے پہ ہاتھ رکھے تو پوری باڈی ایسی ان کی دل کے ساتھ میں پھڑ 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 کرتے رہتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں ان کے کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یا تو بدکاری ہے یا تو پھر جو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اندر سے بلکل کھوکلے ہو گئے ہوئے ہیں پھر ایسے نوجوان کچھ دنوں کے بعد میں ان کے کلے اندر چلے جاتے ہیں پھر ان کے جو ہے اگدم سے کھانا پینا آنکو نہیں لگتا ہے پھر ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بعد میں جو ہے ان کا دماغ سکنا شروع ہوتا ہے پھر ان کو دماغی بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر ان کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں پھر ایسی اس طرح سے ان کی زندگی برباد ہونے لگتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شادی کے بھی قابل نہیں رہتے ہیں یہ سارے پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں تو یہ سب کیوں ہوتا ہے حرام کاری کی وجہ سے اور مشتزنی اور مستر ویشن کی وجہ سے تو اس کے لیے نکاح کر کے اگر انسان اپنی بیوی سے یہ ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کے چہرے پہ رونق آ رہی ہے اس کا وزن بڑھ رہا ہے اور ما شاء اللہ وہ جو ہے پوری طرح سے ترقی کر رہا ہے لیکن وہی پہ اگر دوسری طرف اس کو حرام ذریعے سے پورا کر رہا ہے تو چہرے کی رونق جا رہی ہے اور جو ہے کھایا پیا ہوا اس کے آنگتے نہیں لگ رہا ہے تو یہ اس کا جو ہے پوری طرح سے جو ہے مطلب ہے اب انشاء اللہ کل جو ہے ہم آپ کو نکاح میں کیا نیت ہونا چاہیے اور نکاح کے اندر کتنی باتیں لازمی ہیں ضروری ہیں وہ ہمارا جو فرض ہے کیونکہ نکاح میں بھی فرض ہے نکاح میں بھی واجب ہے اور کس وقت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے کب نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اور بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہے کہ اس میں نکاح کرنا منع بھی ہو جاتا ہے وہ سب انشاء اللہ ہماری کل جو ہے کل کا ہمارا سبق رہے گا آج کا سبق یہی پہ مکمل ہوتا ہے اب کسی کا کوئی سوال ہے if anybody has any question so no problem you are most welcome I wish I would like to reply your questions so kindly مجھے what's up کیجئے آپ کا جو بھی سوال رہے گا انشاء اللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے شیئر یہ جو بھی آپ کا سوال ہے جی ہاں چلیے یہ ایک سوال آیا ہوا ہے چار شادی کے لیے بیوی کو کیسے منائیں تو ابھی ہمارا پہلے شادی کا چل رہا ہے پہلے پہلے بیوی کو ہی کیسے سمالنے کا ہے وہ سیکھ لو چار کا آئیں گا ابھی بات میں پہلے ایک کا جو سبجیکٹ چل رہا ہے اسی کو ہونے دو پہلے پورا مکمل طریقے سے بہت آپ جو ہے جوش میں دگری آپ کی گاڑی ذرا ابھی پہلے کا ہی سلیپس چل رہا ہے تو ابھی چار کے سوالات سودر رہے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا مولانا اچھی طرح سے سمجھ میں آیا چلو ہمارے عرشد بھائی ہے ہمارے عزیز دوست ماشاءاللہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا جو feedback ہے وہ بھی مجھے دیا کرو سبق میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کیا نئی سمجھ میں آیا وہ بات میں بھی آپ نے دیئے تو چلے گا مجھے feedback there is no issue no problem as per your spare time you can reply with your feedback آواز کلیر آئی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے سبق بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا اور کسی کا کوئی سوال ہے so i am waiting for your questions no problem so i am so 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 سو بھی انشاءاللہ نو پرابلم یو جس تو ویٹ اور سم دیس آفتر سم دیس انشاءاللہ کٹیز آر کمپلیٹ سبجیکٹ جی شلیے ماشاءاللہ اور ہمارے ایک سٹوڈنٹ نے بولے مولانا آپ بہت ہی کلیر لی ایک ایک بات سمجھاتے ہیں جس سے اچھی طرح سے ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی گی ٹھیک ہے ابھی انشاءاللہ آپ کا پورا مکمل ہوگا سبب تو اور بھی بہت سی چیزیں کلیر ہوں گی اسی لیے روزانہ وقت پہ اپنا کلاس اور اپنا جو سبق ہے اس کو ہم کو جوائن کرنا ہے اور پورا دھیان رکھنا ہے اور ایک بک رکھ کے کچھ پوائنٹس بھی اس میں نوٹ کرنا ہے وہ آپ کو آگے کام آئیں گے مہر وغیرہ کے مسائل میں لکھنے کے لیے ٹھیک ہے؟ چلیئے آچھا جمعیرات ہے نا جمعیرات کے بارے میں ایک اعلام سن لو جمعہ کے دن یعنی کل جمعہ کو ہمارا سبق نہیں ہوتا ہے بلکہ کل جمعہ کو آپ سب لوگوں کو ہماری یوٹیوب پر جو لائیو مجلیس ہے وہ جوائن کرنا ہے اور وہ ہوتی ہے رات میں سوہ نو وجہ سے تو جمعہ کے دن ہمارا سبق نہیں ہوتا ہے بلکہ سبق اسی میں ہوتا ہے جو لائیو مجلیس ہوتی ہے اور وہ سوالات جو ہمارے اس سبق سے ریلیٹیڈ نہیں ہیں آپ اس لائیو مجلیس میں پوچھ سکتے تو تو کل جمعہ کے دن آپ کو سورت القحف پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے اور کل ساڑھے سات بجے کی وجہ ہے سوہ نو بجے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو جوائن کرنا ہے ویسے میں ریمائنڈر کے طور پہ آپ سب لوگوں کو ایک میسیج کر دوں گا اس کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنے کا ٹھیک ہے چلیے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سیٹرڈے کو سیم ٹائم پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ